کل میرے ساتھ سعیدہ امہ کے ہاں چل سکتے ہو اس نے ڈاکٹر سبتہ علی کے گھر سے واپسی کے بعد دس بجے کے قریب فرکان کو فون کیا فرکان ہاسپٹل میں تھا اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی ہاں کیوں نہیں کوئی خاص کام ہے میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں فرکان کچھ دیر بول نہیں سکا سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا وہاں کسی تلخی کے کوئی اثار نہیں تھے کیسی باتیں کوئی تشویشناک بات نہیں ہے سالار نے جیسے اسے تسلی دی پھر بھی فرکان نے اسرار کیا تم پھر ماما کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا ہاں چلوں گا تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ فرکان کچھ کہتا فون بند ہو گیا تم اسے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو فرکان نے گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے سالار سے پوچھا نہیں صرف امامہ کے بارے میں نہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں فرگوٹ سیکھ سالار گڑے مردے اکھارنے کی کوشش مت کرو فرکان نے ناراضی سے کہا اس کو میری ترجیحات اور مقاسد کا پتہ ہونا چاہیے اب اسے سارے زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ سالار نے اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر کہا پتہ چل جائے گا اسے سمجھدار لڑکی ہے وہ اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لاکر بتانا وہاں پنڈورا باکس کھول کر مت بیٹھنا گھر لاکر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو میں چاہتا ہوں میری باتوں کو سنے سمجھے سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے رخصت ہی تو نہیں ہوئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر سانی کر سکتی ہے سالہ نے سنجید کی سے کہا فرقہ نے چپتی ہوئی نظروں سے سے دیکھا اور اس نظر سانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے سالہ نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ ڈاکٹر سبتہ علی کی رشتے دار ہیں میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا لیکن میں فرقہ نے اس کی بات کار دی ٹھیک ہے تم کو اسے جو کہنا ہے کہہ لینا لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا کیونکہ اگر کسی بات سے وہ ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا فرقہ نے سے سمجھانے کی کوشش کی اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے سوچے اس کے بارے میں ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے پڑھی لکھی ہے اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا فرقہ نے ایک بر پھر اس کی بات کارٹی ختم کرو اس موضوع کو سالار تم کو اسے جو کچھ کہنا ہے اسے جو سمجھانا ہے جا کے کہہ لینا میں اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سالار نے کہا میں سعیدہ امہ سے کہہ دوں گا وہ تمہیں اکیلے میں سے بات کرا دیں گی فرقہ نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا وہ آدھ گھنٹے میں سعیدہ امہ کے ہاں پہنچ گئے دروازہ سعیدہ امہ نے ہی کھولا تھا اور وہ سالار اور فرقہ کو دیکھ کر جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھی وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نمہ کمرے میں لے گئیں سعیدہ امہ سالار اور آمنہ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے فرقہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا سعیدہ امہ کچھ الجی کیسی باتیں وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھی جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں فرقہ نے انہیں تسلی دی سعیدہ امہ ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی اس نے نظریں چھرالی اچھا تو پھر تم میرے ساتھ آجو بیٹا آمنہ اندر ہے ادھر آ کر اس سے مل لو سعیدہ امہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا پھر وہ خود بھی سعیدہ امہ کے پیچھے چلا گیا بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی دائیں جانب اوپر جانے والی سڑھیاں تھی بیرونی دروازے سے کچھ آگے بلکل سامنے کچھ سڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی ترس کا بہت بڑا دروازہ تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا اور وہاں سرخ ایٹوں کا بڑا وسی سہن نظر آ رہا تھا سعیدہ امہ کا رخ انہی سڑھیوں کی طرف تھا سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا سعیدہ امہ اب سڑھیاں چڑھ رہی تھی وہ جب سڑھیاں چڑھ کر سہن میں داخل ہو گئیں تو سالار بھی کچھ ججکتا ہوا سڑھیاں چڑھنے لگا وسی سرخ ایٹوں کے سہن کی دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائیں گئیں تھیں جن میں لگے ہوئے سبس پودے اور بیلے سرخ ایٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گرانڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی سہن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بہت تیز تھی دھوپ نے سرخ ایٹوں کے رنگ کو کچھ اور نمائع کر دیا تھا آہستہ آہستہ سڑھییں چڑھ کر سالار نے سہن میں قدم رکھ دیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا سہن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چار پائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ شاید ابھی چار پائی سے اتری تھی اس کی پشت سالار کی طرف تھی وہ سفید کرتے اور سیش الوار میں ملبوس تھی اور نہاں کر نکلی تھی اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹو کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اس کا سفید دوپٹہ چار پائی پر پڑا ہوا تھا وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی سالار سانس نہیں لے سکا اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی یا پھر اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا وہ یقینا نامنا تھی ان کے گھر میں آمنہ کے علاوہ کون ہو سکتا تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا دھڑکن رکی تھی یا رمہ وہ جان نہیں سکا اس کی اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا آستینیں مورتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سعیدہ امہ پر پڑی سالار بیٹا آیا ہے سعیدہ امہ بہت آگے بڑھائی تھی آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے سہن کے دروازے کی طرف دیکھا سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا پھر وہ مڑی اس کی پشت ایک بر پھر سالار کی طرف تھی سالار نے اسے جھکتے اور چار پائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھاپ لیا تھا سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اسے آمنہ کے اتمنان نے حیران کیا تھا وہاں کوئی گھپراہٹ کوئی جلدی کوئی حیرانی نہیں تھی سیدہ میں نے مڑکہ سالار کو دیکھا پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو اندر آؤ تمہارا اپنا ہی گھر ہے آمنہ نے دوپٹہ اڑنے کے بعد مڑکہ اسے ایک پر پھر دیکھا تھا وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا بلکہ جھپکائے بغیر دم بخود بے حص و حرکت آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا وہ اب آگے آ گیا تھا یہ آمنہ ہے میری بیٹی سیدہ میں نے اس کے قریب آنے پر تعرف کر آیا السلام علیکم سالار نے آمنہ کو کہتے سنا وہ کچھ بول نہیں سکا وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا وہ نروس ہو رہا تھا آمنہ نے اس کی گھپراہت کو محسوس کر لیا تھا سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے سیدہ امہ نے آمنہ کو بتایا آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا دونوں کی نظریں ملیں دونوں نے بیق وقت نظریں چرائیں آمنہ نے سیدہ امہ کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہنی کے نقش و نگاہ سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو یک دم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سالار بیٹا اندر کمرے میں چلتے ہیں وہاں تم اتمنان سے آمنہ سے بات کر لینا سیدہ امہ نے ایک بار پھر سالار کو مخاطب کیا سیدہ امہ کہتے ہوئے اندر برامدے کی طرف پڑھیں سالار نے آمنہ کو سر جھکا ان کی پیروی کرتے دیکھا وہ وہیں کھڑے سے اندر جاتا دیکھتا رہا سیدہ امہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا سالار نے برک رفتاری سے نظرے جھکا لی آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا پھر شاید وہ حیران ہوئی سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکا ایک قدم آگے بڑھا دیئے آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ امہ پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنکی کا احساس ہوا بیٹھو بیٹا سیدہ امہ نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا سالار کرسی پر بیٹھ گیا آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی سالار منتظر تھا کہ سیدہ امہ چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی فرکان نے واضح طور پر انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا وہ شاید یہ بھول گئیں تھی کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرکان کی عدم موجودگی کے لئے تھی سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل عدبار نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سعیدہ امہ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی اسے تو کچھ کہنا ہی نہیں تھا وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا اس کا ذہن خالی تھا نیمتاری خون کمرے میں بلکل خاموشی تھی وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں فسائے فرش پر نظرے جمع ہوئے تھا آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی موچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے کمرے میں موجود واحد کھڑکی برامدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے فرش کو بھاری بھرکم میرون نقشو نگار کی کالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی کم اس کم کمرے میں سالر کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی شاید یہ اس کے احساسات تھے یا پھر مجھے اپنے آپٹیشن سے آج ضرور ملنا چاہیے قریب کے ساسا شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے سالہ نے مایوسی سے سوچا سینٹر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا اس نے ایک بار پھر نظریں کالین پر جمع دیں پھر اس نے یک دم آمنہ کو اٹھتے دیکھا وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹ سان کر رہی تھی کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا فیزی لائٹ بند ہو گئی سالہ حیران ہوا آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ کیوں نہیں آن کی تھی پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر سعیدہ ماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی سالہ نے ایک بار بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ اسی طرح کالین کو گھورتا رہا سعیدہ ماں کا صبر بلاخر جواب دیکھیا کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالہ کو متوجہ کیا کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی انہوں نے سالہ کو پڑے پیار سے یاد دل آیا اتنی دیر سے چھپ بیٹھے ہو میرا تو دل ہال رہا ہے سالہ نے ایک گہرا سانس لیا پھر سعیدہ ماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا کچھ نہیں میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا اس نے اپنے لہجے کو حط الامکان ہمبار رکھتے ہوئے کہا سعیدہ ماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا ہاں ہاں ضرور دیکھو کیوں نہیں بیوی ہے تمہاری وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں میں باہر انتظار کرتا ہوں وہ دروازی کی طرف بڑھتا ہوا سعیدہ ماں سے بولا آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا سعیدہ ماں بھی حیرانی سے سے دیکھ رہی تھی مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے پھر رخصتی میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں اور سالانہ نے نرمی سے ان کی بات کارٹ دی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں سعیدہ ماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر بولی ٹھیک ہے بیٹا تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی سہی مگر افتار کے لیے رکو کھانا تو کھا کر جاؤ نہیں مجھے اور فرکان کو کچھ کام ہے میں اسے صرف ایک گھنٹے کیلئے لے کر آیا تھا زیادہ دیر رکنا ناممکن ہے میرے لیے وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا لیکن امم مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار سارے گفتگو میں حصہ لیا سالانہ نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سعیدہ ماں سے کہا سعیدہ ماں کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا فرکان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا تم اتنی جلدی واپس آگئے میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر بعد واپس آگے سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا فرکان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا خیریت ہے ہاں آمنہ سے ملاقات ہوئی ہاں پھر پھر کیا چلیں نہیں کیوں میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں کیا فرکان بہنچ کر رہ گیا تم تر سے بات کرنے کے لئے آئے تھے سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا یک دم رخصدی کا کیوں سوچ لیا بس سوچ لیا اس پر فرکان نے اسے الجے ہوئی نظروں سے دیکھا دو گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرکان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا فرکان نے ان دونوں کا افطاری کے لئے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا مگر سالار اس پر رضا من نہیں ہوا فرکان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا افطاری کے لئے ٹیبل فرکان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی جسے فرکان اور اس کی بیوی نے رت کر دیا سالار نے مداخلت نہیں کی تھی وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا لاؤنج میں بیٹھے کھڑیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا اس نے سعیدہ امہ کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا یہ صرف فرکان تھا جو وقتن فوقتن اسے مخاطب کرتا رہا تھا اور اب بھی یہی ہو رہا تھا سالار نے وہ خاموشی افطار کی میس پر بھی نہیں توڑی فرکان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرف کرتے رہے آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا افطار کے بعد وہ فرکان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا فرکان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہسپٹل جانا تھا مسجد سے نکل کر فرکان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرکان نے اس سے کہا تم بہت زیادہ خاموش ہو سالار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغر چلتا رہا کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا مغرب کے وقت ہی تھن نمودار ہونے لگی تھی ایک گہرہ ساس لے کر اس نے فرکان کو دیکھا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا چن لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرکان نے اسے بڑھ بڑھاتے سنا میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں فرکان کو بے اختیار اس پر ترسایا ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندہ تھپ تھپ آیا میں تمہارے ایسا ساس سمجھ سکتا ہوں مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے تم امامہ کیلئے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا چتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا آٹھ نو سال کم نہیں ہوتے اب تمہاری قسمت میں اگر یہ ہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں سالار نے بے تحصر نظروں سے سے دیکھا اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا آمنہ کا مقدر تھا سو وہ آگئی اس سے نکاح ہوئے سات دن ہوئے ہیں اور وہ آٹھمے دن یہاں ہے امامہ کے ساتھ نکاح کو نو سال ہونے والے ہیں وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آسکی کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ پوری دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے باز نہیں کرتا ہو سکتا ہے امامہ کے نام ملنے میں ہی تمہاری بہتری ہو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر عدا کرتے نہ تھکو وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے فرکان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو جس نے جو کچھ چاہا ہو پا لیا ہو پھر شکوا کس بات کا آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے فرکان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مباری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا عجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکر آیا فرکان نے ایک گہرا سانس لیا آج کے دن یہ پہلی مسکراہت تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی اس نے خود بھی مسکر آتے ہوئے سالار کی پشت تھپ تھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا سالار نے گاڑی کا دروازہ بن کر دیا فرکان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا فرکان نے شیشہ نیچے گرا دیا تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہوئے سے مل گئی ہو سالار کھڑکی پر جھگے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا فرکان نے الجی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا پھر تم مجھے دیکھو کیونکہ وہ انسان میں ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے وہ مل گیا فرکان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا عجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو نو سال پہلے تھا وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی امامہ حاشم اس وقت میرے گھر میں ہیں خدا حافظ فرقان دمبہ خود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا وہ کیا کہہ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے امامہ حاشم سارا رب بہت دور نظر آ رہا تھا لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لئے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنا تھا مگر کس کی وہ ہسٹل نہیں جا سکتی تھی وہ جویریہ یا اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کی دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھوننے والے تھے بلکہ ہو سکتا ہے اب تک اس کی تلاش ہو چکی ہو اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا اس کے لئے سبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا مگر وہ اس پاس سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں سبیحہ کے گھر پر ملازم کے سیبہ اور کوئی نہیں تھا وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے واپس کب آئیں گے اس نے ملازم سے پوچھا وہ اسے جانتا تھا کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے اس نے قدر مایوسی کے عالم میں پوچھا جی وہاں کا فون نمبر ہے میرے پاس ملازم نے اس سے کہا وہ آپ مجھے دے دیں میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں اسے کچھ تسلی ہوئی ملازم اسے اندر لے کر آیا ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ فون نمبر لا دیا اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے سبیحہ کو رنگ کیا فون پشاور میں گھر کی کسی فرد نے اٹھایا تھا اور اسے بتایا کہ سبیحہ باہر گئی ہوئی ہے امام نے فون بن کر دیا سبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکتی میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا تب تک میں یہیں بیٹھوں گی ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا اس نے ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ سبیحہ کو فون کیا وہ اس کی کال پر حیران تھی اس نے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑ کر آنے کے بارے میں بتایا اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی سبیحہ سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی امامہ تمہاری لئے سب سے بہتر ہے کہ تمہیں اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو سبیحہ نے اس ساری گفتگو سننے کے بعد کہا سبیحہ میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں تم میرے بابا کی پوزیشن اور اسر و رسول سے واقف ہو پریس تو تو فان اٹھا دے گا میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو اور آج تک جتنی لڑکیوں نے سلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کورٹ دارو لامان بھیجوا دیتی ہے وہ جل بھیجوا دینے کے مترادف ہے کہ اس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں کتنے سال اس طرح گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنی کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں میں نہ تو اپنی زندگی دارو لامان میں برباد کرنا چاہتی ہوں نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اور ان لوگوں کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے اور وہ جب تمہیں دھوننا شروع کر دیں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کے بجائے کھل کر کی جائے اور کوٹ اس ماملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں اور آج میں ابو سے بات کرتی ہوں ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا سبیہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا میں سبیہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں آپ وہاں چلی جائیں ملازم نے اس سے کہا وہ سبیہ کے کمرے میں چلی آئی مگر اس کے تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا وہ سبیہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود سبیہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے اس معاملے میں سبیہ کے اندیش درست تھے اگر حاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے سبیہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے شاید اس کے لیے سبیہ نے اس سے قانون کی مدل لینے کے لیے کہا تھا مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے موپے تماشے کی مترادف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی ذک پہنچے گی اور وہ اس بیزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے امامہ جانتی نہیں تھی مگر اندازہ کر سکتی تھی وہ سبیہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جھماکے کے ساتھ سیدہ مریم سبتیلی کا خیال آیا تھا وہ سبیہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی ایک بار سبیہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا وہ شاید سبیہ کی واحد دوست تھی جسے سبیہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی تمہیں اگر کبھی میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اس سے اسی گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی مگر اس وقت اس نے اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائیری سے مریم کا نمبر نکالنے لگی فون ناکٹر سبتہ علی نے اٹھایا میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں میں ان کی دوست ہوں اس نے اپنا تعرف کروایا اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا میں بات کرواتا ہوں انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا کچھ سیکنڈ کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی ہلو ہلو مریم میں امامہ بات کر رہی ہوں امامہ امامہ حاشم مریم نے حیرانی سے پوچھا ہاں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی دوسری طرف مکمل خاموشی تھی جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا تم اس وقت کہا ہو میں سبیہ کے گھر پر ہوں مگر سبیہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے سبیہ پشاور میں ہے اس نے سبیہ کے ساتھ ہونے والے گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا تم وہیں رکو میں ڈرائیور کو بھیجواتی ہوں تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ میں اتنی دیر میں اپنی امی اور ابو سے بات کرتی ہوں اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا یہ صرف اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سبتے علی کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی ورنہ سکندر اسمان ڈاکٹر سبتے علی کے گھر بھی پہنچ جاتے اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبتے علی نے اپنے آفیس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کیلئے بھیجوایا تھا ورنہ سبیہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچانتا تھا کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی اور سبیہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ سبیہ کے گھر سے کہاں گئی تھی آت گھنٹے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی کیا آپ جا رہی ہیں ہاں مگر سبیہ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی نہیں میں جا رہی ہوں اگر سبیہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی ہے وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا وہ ذہنی طور پر سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں تم ناشتہ کر لو مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا اندر لاؤنچ میں ڈاکٹر سپتیال اور ان کی بیوی سے اس کا تعرف کروایا گیا وہ بڑے تپاک سے ملے امامہ کے چہرے پر اتنی سارا سیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سپتیالی کو اس پر ترس آیا میں کھانا لگ باتی ہوں مریم تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ کپڑے چینج کر لے سپتیالی کی بیوی نے مریم سے کہا جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا امامہ اب آپ جا کر سو جائیں میں آفیس جا رہا ہوں شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسئلے پر بات کریں گے ڈاکٹر سپتیالی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا مریم تم اسے کمرے میں لے جاؤ وہ خود لاؤنج سے نکل گئے وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی امامہ اب تم سو جاؤ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سوئیں عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نین نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں اگر نیند آگئی تو ٹھیک منہ ٹیبلٹ لے لینا وہ کمرے سے باہر نکل گئی کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ پر سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تم بلکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی صبح کے ساڑھے نو بج رہے تھے مگر ابھی تک باہر بہت دھن تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرہ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا اس نے کسی معمول کی طرح اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نکل لی اس کے بغیر نیند آنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ بیٹ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے احساب پر ایک غنود کی تاریخوتی محسوس کی وہ جس وقت دوبارہ اٹھے اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریخ ہو چکا تھا وہ بیٹ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی بال کلاک پر رات کے ساڑھے گیارہ بچ رہے تھے وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ اتنی لمبی نین ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں مگر بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھل کر لاؤنج میں آ گئی راکٹر سکتے علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے دروازہ کھلنے کی آواز سنے انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائے اچھی نیند آئی وہ بڑی بشاشت سے بولے اس نے مسکرانے کی کوشش کی اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کیچن ہے وہاں چلی جائیں کھانا رکھا ہوا ہے گرم کریں وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں اس کے بعد چائے کے دو کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں کچھ کہے بغیر وہ کچن میں چلی گئی فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانی کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی چائے کا ایک کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر سپتے علی کو دیا وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرا صوفے پر بیٹھ گئی وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکراتے ہوئے نہ شکریہ دا کر سکی وہ صرف انہیں دیکھتی رہی امامہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پر اس کم عمری میں مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرات کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہوگا وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہہ رہے تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کیلئے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ نہ سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر بالوں سے بھی ملنا ہوگا ڈاکٹر سپتے علی اب سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اس وقت ماما کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پشتاوا ہوا اگر سالار کی بجائے ڈاکٹر سپتے علی جلال سے اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا ایسا کچھ نہیں ہے کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے ایک بار پھر پر سکون انداز میں اس سے پوچھا جی میں نے اسلام کسی لڑکے کے لئے قبول نہیں کیا وہ اس پر جھوٹ نہیں بول رہی تھی اس نے اسلام باقع جلال انصر کے لئے قبول نہیں کیا تھا پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے اندازہ ہے آپ کے والد حاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لئے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے آپ کو ڈھوننے اور واپس لے جانے کے لئے وہ زمین آسمان نک کر دیں گے مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی میں نے بہت سو سمجھ کر فیصلہ کیا ہے گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے اب آپ آگے کیا کریں گی امام کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے کوٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے میں کوٹ نہیں جاؤں گی میں کسی کے بھی سامنے نہیں جانا چاہتی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لئے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں انہوں نے بہت اور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا سامنے نانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالیج میں آپ ان سٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی میں جانتی ہوں اس نے چائے کا کب رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ بھی نہیں کر سکتی اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالیج میں کسی دوسرے شہر یا سوبے میں آپ کی مائگریشن کروا دی جائے تو نہیں وہ مجھے ڈھون لیں گے ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ میں مائگریشن کروانے کی کوشش کروں گی اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالیجز میں مجھے ڈھوننا بہت آسان کام ہے پھر میں بی اسی میں کسی کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں مگر کسی دوسرے شہر میں لاہور میں وہ ایک کالیج چھان ماریں گے اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو میں بہت احسان مند رہوں گے راکٹر سبتے علی بہت دیر خاموش رہے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے پھر انہوں نے ایک گہرہ ساس لیا امامہ ابھی کچھ عرصے آپ کو یہی رہنا چاہیے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں چند ہفتے انتظار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کوٹ میں نہیں جانا چاہتی ہیں میں آپ کو اس کیلئے مجبور بھی نہیں کروں گا اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیعیں دی تھی اسے ڈاکٹر سبت علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار حاشمو بھی نیادہ رہے تھے وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی دوسرے دن ڈاکٹر سبت علی شام پانچ بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنی سٹڈی میں بلا رہے ہیں وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آخر اسے پیغام دیا آؤ امامہ بیٹھو سٹڈی کے دروازے پر دستہ دیکھ کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبت علی نے اسے کہا وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاشوں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں انہوں نے دراز پن کرتے ہوئے کہا یہ سالارسیک اندر کون ہے ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لئے روک دیا تھا وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے اس کے چہرے کی فق ہوتی ہوئے رنگت نے انہیں بتا دیا کہ بونام امامہ کے لئے اجنبی نہیں تھا سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے اس نے اٹکتے ہوئے کہا اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا وہ دانستہ رک گئی کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے وہ گومہ گومی تھی آپ کے والد نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے آپ کو اغوہ کرانے کے لزام میں امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا اور اب اس کے گھر والی یقینا جلال انصر تک بھی بہت جائیں گے اور وہ نکاح اس کے بعد کیا وہ یہاں جائیں گے کیا وہ پکڑا گیا اس کے موں سے بے اختیار نکلا نہیں یہ ٹریس آؤٹ کر آیا گیا تھا وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی کوئی دوسری لڑکی تھی اس کی کوئی گل فرن اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے ڈاکٹر سپتہ علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی تواف تھی پولیسی سے گرفتار اس کی اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملابس ہے امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سالہ سکندر ڈاکٹر سپتہ علی نے اسے تفصیل بتاتے ہو اچانک پوچھا بہت برا بے اختیار اس کے موں سے نکلا بہت ہی برا مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھیں کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے پھر ہاں اس نے میری بہت مدد کی مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹیٹ دی تھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے وہ ذہنی مریض ہے پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے عجیب حرکتیں کرتا ہے امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جنج لاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی راکٹر سبتہ علی نے سر ہلایا پولیس آپ کی فرنڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے اور سبیہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے سبیہ پشاور سے واپس آ گئی ہے مگر مریم نے سبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے آئیں آپ اب سبیہ سے رابطہ مت کریں اسے فون بھی مت کریں کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آپزرویشن رکھیں گے اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے بلکہ آپ اب کسی بھی دو سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا نہ ہی یہاں سے باہر جانا انہوں نے اسے ہدایت دیم میرے پاس موبائل ہے اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ چونکے آپ کا موبائل نہیں اسی لڑکے سالار کا ہے وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے وہ بات کرتے کرتے رکھ گئے جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی اس پر ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی نہیں وہ میں نے سبیہ کے گھر سے کی تھی آپ اب اس موبائل پہ دوبارہ کوئی کال کرنا نہ ریسیف کرنا وہ کچھ مطمئن ہو گئے اکلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سپتے علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھی ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے مگر وہ بے حد باوصوق تھے اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا میڈیکل کالج ہاسپیٹل کلاس فیلوز ہاسٹل رومیٹس اور فرنڈز ہاش موبینے سے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارہ نہیں لیا تھا میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوہ کن ثابت ہوتا وہ جس حد تک اس کی گمشودگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی وہ لوگ سبیحہ تک پہنچ گئے تھے مگر وہ یہ نہیں جان پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی شاید یہ سبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی ونہ شاید سبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا مریم نے سبیحہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس تنہاں گمشدگی باقی سٹوڈنٹس کی تنہاں اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی